یہ وہ باغ ہے جہاں پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین سو خجور کے درخت لگائے تھے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہاں پر ایک یہودی کے پاس خام کرتے تھے اور ان کو کیسے ازاد کروائے یہ ساری چیزیں میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو اس ویڈیو میں خوش آمدید تو یہ دیکھیں یہ ہے جناب علیہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ والا باغ اور یہاں پر یہ بہت خوبصورت پانی بہتا ہوا جا رہا ہے خجوروں کی طرف اور اس باغ میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سو خجور کے درخت لگائے تھے یہ ساری سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور حضرت سلمان فارسی یہاں پر ایک یہودی کے پاس تھے تو وہ پھر آزاد کیسے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر تین سو درخت کیوں لگائے یہ ساری باتیں کریں گے تو یہ دیکھیں یہ بہت خوبصورت مدینہ کا باغ ہے اور اس باغ کا نام ہے مزرع الفقیر اور یہاں پر اسی باغ میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سو خجور کے درخت لگائے تھے کس لیے لگائے تھے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہاں پر تھے خادم ایک یعنی کہ غلام تھے ایک یہودی کے پاس تو وہ جو یہودی تھا وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو آزاد کرنے کے لیے اس یہودی نے ڈیمانڈ کی تھی کہ مجھے اس باغ میں تین سو خجوروں کی درخت لگا کے دو تو میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو آزاد کروں گا اور شرط یہ ہے کہ وہ جو تین سو خجور کے درخت ہوں وہ پہلے سال ہی پھل دیں یعنی کہ درخت جو ہیں وہ تھوڑے سے بڑے ہوں جب لگائیں جیسے وہ ایک چھوٹا سا درخت ہوتا ہے لگاتے ہیں یا پودا اس کا دانہ نزدیک ہو جاتا ہے تو تب لگاتے ہیں تو اس کے یہ ہوتا ہے کہ جو کاشتکار ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ اس سے امید ہے کہ ایک سال بعد جو ہے نا اس کے اوپر پھل لگ جائے گا تو اس کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ایسے ہی درخت ہوں جن کے اوپر ایک سال کے اندر پھل لگے خجور کا تو یہاں پر دو سو ننانوے درخت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے اور ایک درخت لگایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو جو تین سو میں سے ایک درخت کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا ان سب کے اوپر آگیا پہلے سال ہی بیج یعنی کہ خجور اس کے اوپر آگئی لیکن جو ایک درخت تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لگایا اس کے اوپر نہیں آیا تو پھر وہ ایک درخت تھا وہ بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا یہاں پر اس باغ میں تو اس طرح پھر تین سو درخت ہو گئے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ میں لگایا اپنے ہاتھوں مبارک سے سبحان اللہ کیا ہی بات ہے اور کافی گھنہ خوبصورت ماشاءاللہ زبردست یہ باغ ہے اور یہ جو پانی چل رہا ہے اس نے تو ویسے ہی مزہ دوبالہ کر دی ہے ماشاءاللہ یہاں پر منظر بہت علا جواب ہو گئے یہ دیکھ کے تو پھر جو تین سو درخت تھے ان پر بیج پہلے سال خجور لگی یعنی کہ ان کے اوپر پھل لگا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو اس یہودی نے ازاد کر دیا تو یہ قصہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا تو پھر ہم لوگ باغ کے اندر بھی چلتے ہیں آگے بیٹھنے کی جگہ بھی ہیں اور خاص طور پر یہ جو سب سے خوبصورت جگہ ہے اس جگہ پھر ہم لوگ اس ٹائم پر کھڑے ہیں یہ اس باغ کے اندر کنوہ ہے اس کنوہ سے پانی نکر رہا ہے اور ہاں ایک چیز میں یہاں پر واضح کر دوں کہ یہ جو درخت ہیں یہ سارے درخت بعد میں لگے گئے ہیں کیونکہ خجور کے درخت کی میکسیمم عمر جو ہوتی ہے وہ سو سال ہوتی ہے تو سو سال تک خجور کے درخت زندہ رہتا ہے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے لگے ہوئے جو درخت تھے ان میں سے یہاں پر ابھی کوئی درخت نہیں ہے یہ سارے درخت دوبارہ سے لگائے گئے ہیں جیسے میں نے آز کیا ہے کہ سو سال میکسیمم عمر ہوتی ہے خجور کے درخت کی تو یہ ہے جنابِ علی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا باغ جہاں پر وہ کام کرتے تھے یعنی کہ ان کی ملکیت نہیں جہاں پر وہ کام کرتے تھے اور خاص طور پر اس زمین کو یہ شرف حاصل ہے کہ اسی زمین کے اوپر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سو خجور کے درخت لگائے ماشاءاللہ تبارک اللہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا ہے تو درود و سلام ضرور بھیج دیں تو یہ ہے خوبصورت باغ ماشاءاللہ کافی گھنہ باغ اور ویسے بھی گرین ری دیکھ کے تو دل ویسے ہی باغ باغ ہو جاتا ہے یعنی کہ باغ ہو دیکھ کے دل باغ باغ ہو گیا چلتے ہیں آگے میں آپ کو باغ دکھاتا ہوں اندر باغ کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو آگے بیٹھنے کی جگہ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ تبارک اللہ اور یہ باغ کے بیچ میں ہم لوگ ابھی جائیں گے یہاں پر پانی وغیرہ لگا ہوا ہے نیچے گھاس وغیرہ ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے میں یہاں پر باغ میں چلتے ہیں ماشاءاللہ کافی خوبصورت باغ ہے بڑی ہی زبردست بیٹھنے کی جگہ ہے میں یہاں پر جا کے بیٹھتا ہوں اس طرف میں نے کیمرہ اس لئے نہیں کیا کیونکہ یہاں پر کچھ فیملیز بیٹھی ہیں تو مناسب نہیں ہے لیکن یہ باغ ہم لوگ اچھے سے اس حکون سے گھومتے ہیں یہ ہے جی مدینہ اور یہ ہے مدینہ کے خوبصورت باغ تو کیا ہی بات ہے مدینہ دیکھیں اور یہ خوبصورت باغ نہ دیکھیں تو پھر یہ جو پانی آ رہا تھا وہ دیکھیں یہاں سے جا رہا ہے آگے خجوروں کے درختوں کو لگ رہا ہے ماشاءاللہ تیزی سے یہ پانی جا رہا ہے یہاں سے ہوتی ہے سبحاناللہ تو چلیں آگے دوسری طرف بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ باغ اور پھر واپس جہاں پر پانی جہاں سے نکر رہا ہے وہ جگہ بھی دکھاتا ہوں میں آپ کو دیکھیں یہاں پر دور کچھ لوگ بیٹھے ہیں تو یہ یہاں پر بیٹھنے کی بڑی زبلدست جگہ بنی ہوئی ہے لوگ آتے ہیں یہاں پر فری میں بیٹھتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے باغ میں اور پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر تین سو درخت لگا ہے ویسے اس باغ کا اصل نام جو ہے وہ ہے مزرع الفقیر الفقیر اس لئے کہتے ہیں فقر فقر النخلہ اس عمل کو کہتے ہیں جو مٹی کھوڑ کے بیچ میں درخت لگاؤ تو اس کو کہتے ہیں فقر النخلہ یا فقر ال الشجرہ تو یہ چیز ہے ٹھیک ہو گئے تو میں آپ کو یہ رکھا دوں یہاں پر خوبصورت پانی ہے آپ لوگ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرتے جائیں تاکہ آپ کے احباب دوست جو بھی ہیں آپ کے ساتھ پروفائل پر وہ دیکھ سکیں یہ دیکھیں بڑا خوبصورت پانی چل رہا ہے ماشاءاللہ یہاں سے ڈریکٹ کومے سے پانی نکر رہا ہے مدینہ کا کومہ اور یہ دیکھیں پھر یہ کومہ بات کا بنایا گیا ہے پہلے یہاں پر دوسرا کومہ تھا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ چیز سبحان اللہ کیا بات ہے یہ دیکھیں یہ پورا پانی یہاں پر جمع ہوا ہے ماشاءاللہ یہ ڈریکٹ کومے سے پانی نکر رہا ہے کوئی ٹینکی وینکی نہیں ہے سیدھا زمین سے پانی آ رہا ہے کومے سے ڈریکٹ اور پورے اس باق کو لگ رہا ہے ماشاءاللہ آپ کو کھجور کھلاتے ہیں اس باق کے یہ سامنے کھجور ہے حنیف بھائی نے کہا کہ کھجور کھو ماشاءاللہ یہ ہمارے نائے بھائی آئے ہیں نصیر اور شہزاد بھائی نائے بھائی ہیں یہ لیں یہ کھجوریں ہیں ماشاءاللہ یہ اجوہ ہے یہ کونسی ہے صفاوی تازہ ہے یہ بغیر گھٹلی شلپ بغیر گھٹلی یہ لیں یہ دیکھیں یہ خجور ہے بغیر گھٹلی یہ سپیشل ہے یہ سپیشل ہے ماشاءاللہ یہ دبا کتنے کلو کا ہے یہ تین کلو کا پاک ہے ماشاءاللہ یہ بہت زبادست ہے یہ دیکھیں اس میں گھٹلی نہیں ہے اس خجور میں ابھی میں اٹھائی ہے اس میں دھاگے کی طرح چھوٹ اسی ایک گھٹلی یہ دیکھیں یہ ہی گھٹلی ہے اس کی دھاگے کی طرح چھوٹی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس میں چھوٹا موٹا ساتھ میں ہے اور اس میں خشک بھی ہے لیکن یہ نمبر ایک ہے درجہ اولہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تھنڈی بلکہ تین دانیں پورے کرتا ہوں سنت تو پوری کریں ماشاءاللہ 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 یہ علاقے کے نام سے یہ علاقے کے نام سے یہ باول آوالی ہے اچھا اچھا یہ عجوہ اسی ایرائی ہے ماشاءاللہ 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 تبارکلہ حدیث ہے اگر سات دانیں ایک دن میں کھاتے ہیں تو جادو اور زہر اثر نہیں کرے گا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم سبھا نماز فجر کے بعد ناشتہ سے پہلے چانیس دن لگا تھا سات دانیں اچھا اس کو جادو کی اثر ہوگا نہ جنات کی اثر ہوگا سبحاناللہ اور نہ ہی زہر کا اثر ہوگا سبحاناللہ سبحاناللہ کیا بات ہے صحیح 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 ادھر چائے کا سسٹم بھی بنایا ہے بھائی نے اگر آپ آتے ہیں کجور لینے تو چائے بھی پھلائیں گے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بدخیں ہیں خوبصورت موٹی موٹی یہ لیں ایسے بدخ مارتی ہے یہ مجھے نہیں بتا ایسا نہ ہوں کہ مار دے ہمیں کٹ لے یا کچھ ایسا اور یہ اس طرف ہیں کرسیاں اگر آپ یہاں پہ مدینہ میں آئے یہاں پہ آپ آکے بیٹھ سکتے ہیں تھوڑا سا ٹائم گزار سکتے ہیں آپ کو بہت دل کو سکون ملے گا یہ دیکھیں اس جگہ پہ یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں آپ آکے بڑی سکون کی جگہ ہیں میرے بھائی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی وہ مٹی ہے جہاں پر انہوں نے درخت لگائے ہوں گے اور یہی پر گھومتے پھرتے ہوں گے یہی پر حضرت سلوان فارسی رضی اللہ عنہ درختوں پر چڑھتے ہوں گے خجوروں کے اور کیا ہی وہ زمانہ ہوگا خوبصورت برحال یہ وہی باغ ہے الحمدللہ چلو وہی تصویر تو بچی ہوئی ہے آج ہمیں دیکھنے کے لئے ہمارے لئے تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کردیں میرے لئے دعا کریں اور آپ لوگوں سے ملقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ